بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی ملش کا پاورڈر سلیٹسل پاورڈر 4 ٹی سپون ہاف ٹی سپون ایٹ کر دیں گے زیرا پاورڈر اور 1 ٹیپل سپون جائے گا خوش کتھنیا پاورڈر سی مکس کر دیں گے یہ ہو چکا ہے لیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا دباہ لینا ہے جو ڈرم سٹک کی ہڈی کا چوڑے والا حصہ زیادہ اس کے اوپر ہم نے اس کو لگا دینا ہے اگر ایٹ کیے دپے کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر بریڈ کرمز رکھا لینا ہے یہاں آئل کو کر لیا ہے ہم نے میڈیم فلیم پر گرم فرائی کر لیں گے تینوں پیسیز کو دو منٹ کے لیے پکا لیا ہے میڈیم فلیم پر لائے کے چاہتے ہیں بکرے کی کلیجی کو پکانے کا اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گے اس کے اندر سے انشاءاللہ بلکل سمیل نہیں آئے گی یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بکرے کی کلیجی لی ہے اس کے اندر دو تین گردے ہیں دیل ہے اس کے اندر ہم تین سے چار ٹیبل سپون سرکا اور پانی شامل کریں گے بیس منٹ کے لیے چھوڑیں گے جتنا بھی بلٹ ہوگا ایکسٹرہ نکل جائے گا یہاں پر دو تین پانی کے ساتھ دو ہوگے دہین لال مرچ اور اس کے اندر حلدی گرم مسالہ کشمیری لال مرچ سکا دنیا شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ہم لسہ ندرک اور سبز مرچ کا پیس ڈال کے نا آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے آئل کو گرم کر کے کھڑے مسالے شامل کریں گے پھر پیاز شامل کریں گے پیاز براؤن اور ریٹ ماٹر ڈال دیں گے پھر اس کے اندر کلیجی ڈال کے نا ہم نے بیس منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے میڈیم فلیم پہ بیس منٹ کے بعد جناب اس کے اندر کچھ کسوری میتھی شامل کریں گے پھر سبز دھنیا اس کے اندر سبز مرچ شامل کریں گے نمک ہم نے اس کے اندر اینڈ پہ ڈال لیں اس سے کلیجی ہماری سوفٹ اور نرم بنے گی یہاں پہ اس کے اندر لیمن کا رس ڈال دیں گے بہت ہی بہترین ریسپی دیکھیں جی تیار ہو چکی ہے آج ہم بنا رہے ہیں لرگیسی کباب ایک کلو کیمہ ہے چھلوہ الہسن کٹا ہوا ادرک چار ہری میرچ سابود دھنیا جیرہ ہاپ ٹیبل سپون کباب چینی کالی میرچ دو دال چینی کے ٹکڑے چار موٹی لائچی چھے لاؤنگ لال میرچ پاوڈر سپون حلدی کٹا ہوا دھنیا کی جڑ پودینہ سوادنوسار نمک چنی کی دال دھوکے رکھیے ہاپ لیٹر پانی لگے گا اس میں اور ایک پیاج کٹا ہوا اور اسے پکنے دیتے ہیں اور اب پانی سک گیا ہے گھی آپ ڈال دیں ناریل کا برادہ 20 گرام خسکس اور اسے تھنڈا کریں گے کیما نکالا جائے گا اچھے سے پیش نکال دیا گیا ہے کچھ کٹے ہوئے پودینے ٹیبل سپون ادرک کٹا ہوا باریک پیاج اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اور یہاں سے ہمیں مینس لینا ہے اور اسے ہاتھ میں فلیٹ کرنا ہے اب ایک انڈا سینٹر میں آئے گا ہلکا پانی لگا کے انڈے کو ڈھک دینا ہے فیٹے ہوئے ایک وائٹ میں ڈپ کریں گے آئیے فرائی کرتے ہیں دھیرے سے چھوڑ دیجئے گرام تیل بھی مار سکتے ہیں یہ بیش طریقہ اس کو فرائی کرنے کا گفتہ کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو یہ گفتہ آپ کو ایک سہجادی کی پیاری آنکھوں کی طرح آج میں آپ کو بلکل کمرشل طریقے سے بڑے پائے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ایک کھلا برتل لیں گے اس کے اندر پائے شامل کر لیں گے اس کے اندر کھڑے مسالے سبز مرچ اور دو سے تین پول لسن کے اس کو چاپ کیا ہوئے ہیں نمک شامل کریں گے کھلا پانی ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً دو سے تین لیٹر دو پائے ہیں اس کو تقریباً میں نے تین گھنٹے کے لیے پکایا تین گھنٹے ہلکی آگ پہ پکانا ہے پائے اچھے سے گل چکے ہیں تڑکہ تیار کرنے کے لیے کوکنگ آئل لے لیں گے اس کے اندر ہم ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ ڈال دیں گے اچھی طرح بون لیں گے بوائل کی آوہ پیاس شامل کریں گے اور ٹوماتر کی پیوری شامل کر دیں گے ٹوماتر کی پیوری ڈالنے کے بعد اچھی طرح بوننے کے بعد لال مرچ کا پوڈر شامل کریں گے یا حلدی شامل کریں گے دنیا پوڈر اور گرم مسالہ نمک بھی ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اس کو اچھی طرح بوننے کے بعد اس کے اندر بوائل کی ہوئے پائے ڈال کے یقنی ڈال دیں گے دس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آگ پہ دم دینا ہے یہ پائے کی ریسپی آپ ایک دفعہ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے آپ کا دل کرے گا کہ ہم یہی پائے بنا کر کھائیں اتنی مزیدار اور لذیظ